ہالو اور بلکم دو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ بوز سیزن اٹھارہ کے گھر میں ہوئی بڑی لڑائی ویون ڈسینہ اور رجت دلال کے بیچ میں رجت دلال نے ویون کے پریوار پر گالیاں دی ہیں جی ہاں رجت پہنچا ویون کے پریوار پر اور اس نے پار کی بتمیزی کی ساری حدے کیا ہوا پھر کیسے ہوا اور کس طریقے سے یہاں پر ویون ڈسینہ نے جا کر کنفیشن روم میں بگ بوز سے بڑی ریکویسٹ کی چلیے پوری خبر ہم آپ کو ہماری اس رپورٹ میں بتائیں گے لیکن اگر نہیں کیا ہے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور دبا دیں دوستو بگ بوز کے گھر کے اندر ویون ڈسینہ کنفیشن روم میں پہنچ چکے ہیں آپ سبھی کو پتا ہے کہ رجد دلال نے ویون کے ساتھ کس طریقے سے بیہیف کرا اس کو گالیاں دی بتتمیزی کی اور یہاں تک کہ ویون کو یہ تک بول دیا جا جا اپنی بیوی کی جا کر چوڑیاں پہن لے تیرے بس کا تو کچھ ہے ہی نہیں اور ایسے میں ویون ہتھے سے اکھڑ گیا ویون نے یہ کہا کہ اس کی بتتمیزی کو بگ بوز اب میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا یہ میرے پریوار پر پہنچ رہا ہے یہ میری بیوی بچوں پر پہنچ رہا ہے اور یہ چیز گلت ہے اور مجھے اگر آپ اس کو رکھیں گے شو کے اندر تو مجھے اس شو سے نکال دیجئے مجھے اس شو میں نہیں رہنا ہے ہم نے اس شو میں گیم کھلنے کے لیے ٹاسک کرنے کے لیے کانٹریکٹ سائن کرا ہے لیکن ہم اپنے پریوار کے لیے اس طریقے سے نہیں سن سکتے ہیں یہاں تک ہی رجد دلال نے یہ تک کہہ دیا کیا تیرے شادی میں تُو پتنی ہے اور تیرا جو بیوی ہے وہ پتی ہے کیونکہ تیری تو زبان ہی نہیں کھلتی نلے تیرا تو مو ہی نہیں کھلتا تجھے تو جو بھی بولتا ہے تُو اس کی سنتا ہے اور وہاں پر سے یا تو تُو نکل لیتا ہے سٹک لیتا ہے کیونکہ تیرے بس کا نہیں ہے تیرے اندر گودا نہیں ہے آدمی سے لڑنے کا عورت ہے تُو عورت اور ایک عورت نے دوسری عورت سے شادی کر کے اس کو کیا ہی سنبھالا ہوگا well دوستو یہ چیزیں ویون ڈسینا بلکل بھی برداشت نہیں کر پائے ہیں اور خبروں کی ماں نے تو بک بوس کے سیٹ پر بڑا بوال ہوا ہے کیونکہ ویون ڈسینا نے شو چھوڑنے کی بات کر دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ میں ابھی کے ابھی اس شو سے ایگزٹ لوں گا یا تو آپ اس کو نکال لیے یا مجھے خبروں کی ماں نے تو بک بوس جلد ہی رجت دلال کا گھر سے ہنسہ پر الیمنیشن کر سکتے ہیں کیونکہ رجت دلال نے ویون ڈسینا کی چیسٹ پر کھچا کر اپنے شولڈرز کو مارا ہے جس کی وجہ سے ویون ڈسینا کو کافی چوٹ بھی لگی ہے ویل کیا کہیں گے آپ کیا رجت دلال جیسے شخص کو شو میں رکھنا چاہیے یا نہیں کمنٹس میں آپ اپنی رائے ہمیں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر اگر آپ نہ بھولیں